بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آت کے اس ناظرین کے اپیسوڈ میں میں قاری عبد المتین فیضی آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں سورت الزلزال انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کریں گے آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دو طالب علم یاسر اور انس موجود ہیں انشاءاللہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی ان میں ان کے ساتھ شریک ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ دہرانے کی کوشش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ذلزلت الارض زلزالہا اذا ذلزلت الارض زلزالہا یہاں پر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ذا کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی ناظرین آپ بھی دھیان دیں آپ لوگوں سے میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا کہ ذا کے اندر سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کی ایک صفت ہے اگر ذا کے اندر سیٹی کی آواز نہیں ادا کریں گے تو وہ اضال ہو جائے گا اس لئے اس بات کو اچھے طریقے سے دھیان دیں گے ناظرین اس بات کا خیال رکھیں گے اذا ذلزلت الارض زلزالہا اذا ذلزلت الارض زلزالہا اذا ذلزلت الارض زلزالہا اذا ذا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی جال کا جو ہے اس کا مخرج زبان کی نوک آگے کے داتوں کے کنارے پر لگائیں گے ارا اور ذا کو نیچے کی دات میں لگائیں گے زبان ذلزلہ اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اس بات کو ہم دھیان رکھنا ہے الارض یہاں پر رہ پھر پڑی جائے گی رہ ساکن سے پہلے زبر ہے اور ذلزالہا لام حا علف ذلزالہا یہاں پر علف کے اوپر وفکر کریں گے را کو پور پڑھیں گے اور ارض میں راپر ہوگی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَتْقَالَهَا اَتْقَالَهَا اَتْقَامِ ذُفْتَا ہے اس کو بھی زبان کی نوک اور سامنے کے داتوں کی کنارے پر لگائیں گے سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی اَتْقَالَهَا اَتْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَعْلَا قَالَ میں قَاف جو ہے جڑ زبان کا ہوئے سے مل کر آدھا ہوتا ہے اور پور حرف ہے اس لیے اس کے بعد جو علف آیا ہوا ہے اس کو بھی پور پڑھیں گے وَقَالَ 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 نہیں پڑھیں گے دھیان رکھنا اس کو ناظرین اس بات کو ملحوس رکھیں گے وَقَالَ وَقَالَ کسی بھی پور حرف کے بعد علف آئے گا تو وہ ہمیشہ پور ہوگا اس کو دھیان رکھنا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ وَقَالَ الْإِنسَانُ انسان یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے پندرہ حرفوں میں سے سین آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر نون کو چھپائیں گے اور نون کو چھپانے کے ساتھ ساتھ ایک علف کے برور آواز ناک میں لے کر جائیں گے جاں سے انسان 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 وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّتُ اَخْبَارُهَا يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّتُ اَخْبَارُهَا يَوْمَئِذِنْ تَنْوِينَ کے بعد حروف اخفا کے پندرہ حرفوں میں سے یہاں پر اخفا کریں گے ایک علف کے برور آواز ناک میں لے جائیں گے اور نون کے مخرق پر زبان نہیں لگائیں گے تُحَدِّتُ اَخْبَارُهَا اَخْبَارُهَا خوا کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے اَخْبَارُهَا یہاں پر راپور ہوگی يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّتُ اَخْبَارَهَا تُحَدِّتُ دی هام دنگی نزلی ساکو مارو Application تُحَدِّتُوا تُحَدِّسُ تُحَدِّتُ اَخْبَارُهَا تُحَدِّتُ اَخْبَارَحَا بی ان ربک اوحا لہا بی ان ربک اوحا لہا اوحا لہا اوحا لہا بی ان میں غنہ ہوگا نن مشدد کا راب پر ہوگی او میں واولین ہے اوحا لہا یہاں پر دونوں پر علیف کھڑا زبر ہے علیف کے برابر اس کو کھیچیں گے اور لہا میں علیف مددہ ہے اس کے بعد یوم ایدن یصدر الناس اشتا تلی جروا اعمالہم یوم ایدن یصدر الناس اشتا تلی جروا اعمالہم آپ دونوں نے سین پڑھا اس کو ناظرین دھیان دیں گے سواد پر ہے یا پر نہیں کریں گے تو سین ہو جائے گا اور بہت بڑی غلطی ہوگی لحن جلی کہتے ہیں اس کو لحن جلی سے پڑھنا جائز نہیں ہے اس لیے سواد کو پر پڑھا جائے گا سین اور سواد میں فرق یہی ہے سواد اور سین کا مخرج ایک ہے دونوں میں فرق صرف پر اور باریک کا ہے یصدر الناس 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 یصدر یومئذن يصدر الناس اشتاة لیروا اعمالهم فمن یعمل متقال ذرة خيرا فمن یعمل متقال ذرة خيرا فمن یعمل متقال ذرة خيرا فمن قبل اعمال فمن یعمل قلنا ناقر رواق فمن یعمل فمن یعمل فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّتٍ خَيْرًا يَرَح فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّتٍ خَيْرًا يَرَح دَرَّتٍ میں رہا پور ہوگی اور تین تنوین کے بعد خوا آیا ہوا حرف حلقینے سے یہاں پر اظہار ہوگا خواہی میں یائلین یا ساکین سے پہلے زبر ہے حرف لین کا قائدہ کیا ہے یا ساکین سے پہلے زبر اور وہ ساکین سے پہلے زبر ہو تو حرف لین کو نمع آواز کے ساتھ جلدی سے معروف پڑھا جاتا ہے خواہی رائن را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اس لئے را پور ہوگی اور تنوین کے بعد یا آیا ہے حروف یومن حروف ادغام باغنہ میں سے تو یہاں پر ادغام باغنہ ہوگا خواہی رائن یا را خواہی رائن یا را خواہی رائن یا را را پور ہے اور را کے بعد ہا کے اوپر الٹا پیش ہے را پور کرنے کے بعد ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اگر اس پر ہم وقف کریں گے تو اس کو ہا کو ساکین پڑھیں گے خواہی رائن یا را خواہی رائن یا را وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَحْ اور مِثْقَالَ 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 مِ how過去 شروعی راہ مشددہ پر دو زبر ہے تنوین ہے تو اس لئے راہ کو پور پڑھیں گے اور تنوین کے بعد یا آیا ہوا ہے جیسے دغام باغ انہا ہوگا راہ کو پڑھیں گے زبر ہونے کی ویسے اور یا راہ ہو ہے وہاں پر ہم آیت ختم ہو رہی ہے سورہ تو اس لئے وہاں پر آیت کریں گے یعنی کہ اس کو ہاں کو ساکن کر کے پڑھیں گے شروعی راہ شروعی راہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن اللذین کفروں من اہل الكتاب والمشركین منفکین لم يكن اللذین کفروں من اہل الكتاب والمشركین منفکین مشرقین میں شین اچھے طریقے سے ادھا کریں گے والمشرقین والمشرقین شین کو اچھے طریقے سے ادھا کریں گے آواز ہوا پھوم پھوم پھائل کر نکلنا چاہیے بیس زبان اوپر کے تعلو سے لگانے کے بعد اور راہ کو باریک پڑھیں گے مونفکین یہاں پر اخبہ ہے نون ساکن کے بعد حروف اخبہ میں سے فا آیا ہوا ہے مونفکین 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 ہاں پر ہاک اچھے طریقے سے ادھا کریں گے تیہ یہاں پر دیکھو علیب کے اوپر جزم ہے تو جس علیب پر جزم ہو زبر ہو زیر ہو پیس ہو وہ حمزہ ہو جاتا ہے ہم نے پڑا ہے تو یہاں پر جزم والے علیب کو بھی حمزہ پڑھیں گے اور جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے تیہ 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 نہیں پڑھیں گے تیہ 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 شاہر البیینہ میں لام تاریب کا اظہار ہوگا کیونکہ حرور کمری میں سے با آیا ہوا ہے بھائی یہاں پر دیکھو یاد مشددہ ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یا ایلین کی طرح اس کو بھی نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے تیہ تیہ مل بیینہ تیہ مل بیینہ آخر میں گولتا ہے اس لئے اس کو ہائے ساکھنا سے بدل دیا ہم نے رسول من اللہی یتلو سحفا متحرہ رسول من اللہی یتلو سحفا متحرہ رسول من اللہی یتلو سحفا متحرہ ہوا ہے حروف یومین میں سے ادغام گھنہ کے ساتھ ہوگا یہاں پر اور من اللہی میں اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا ہوا ہے اس لئے اللہ کا لفظ پر پڑھا جائے گا سحفا دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد میم آیا ہوا ہے اس لئے ادغام با گھنہ ہوگا ہے حروف یومین میں سے میم آیا ہوا ہے موٹہ ہارہ توا کو پھر پڑھیں گے اور ہا کو اچھے طریقے سے تشدید کے ساتھ ادا کریں گے موٹہ ہارہ موٹہ ہارہ موٹہ ہارہ موٹہ ہارہ موٹہ ہارہ ناظرین بھی دھیان دیں گے اس کو اچھے طریقے سے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کو ساتھ ساتھ میں دھوہراتے نہیں راہ کو پھر پڑھیں گے راہ پر زبر ہے اور تا کو ہم ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کیا ہم نے پیہا کتبوں قیمہ پیہا کتبوں قیمہ پیہا کتبوں یہاں پر تنوین کے بعد قوف آیا ہوا ہے حروف اقفا میں سے یہاں پر اقفا کریں گے کتبوں قیمہ یہاں پر بھی گھولتا آخر میں آئی ہے اس لئے جب ہم وہاں پر رخ کریں گے تو اس کو ہائے ساکنہ سے پڑھا دیں گے قیمتن ہے تو ہم پڑھیں گے قیمہ قیمہ کتبوں قیمہ 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 مَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَ جللللللللللہ مَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَ ناظرین پر ہم دھیان دیں گے مِنْ بَعْدِ یہاں پر نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے اس لئے نون ساکن کا قائدہ جو ہے اقلاب کا یہاں پر ہوگا نون کو مین سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس لئے اس نون کے اوپر چھوٹا سا مین بنا دیا جاتا ہے مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ جَاءَ میں حرف مت کے بعد حمزہ اسی کلمے میں جَاءَ یہ ایک کلمہ پورا ہے اس لئے یہاں پر مدد متوصل ہوگا اور البیینہ میں لام تعریف کا اظہار اور اسی طریقے سے جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ تشدید کے پہلے یا مشددہ سے پہلے زبر آیا ہوا اس لئے اس کو لین پڑھیں گے نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے لین کا قائدہ ہے وہاں پر یائلین ہے بی یا بی یا یائلین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے معروف پڑھا جاتا ہے بی ینا بی ینا ما جاہتهم البیینہ ما جاہتهم البیینہ یہاں پر گولتا کو ہے ساکنا سبتا دیا گیا وَمَا اُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ مخْلِسِينَ 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 سواتھ مخْلِسِينَ مخْلِسِينَ وَمَا اُمِرُوا إِلَّا وَمَا اُمِرُوا إِلَّا وَمَا اُمِرُوا إِلَّا وَمَا مِمَدْ مُنفَسِلِ اور اس کے بعد راہ جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی راہ پڑھی جائے گی راہ کے اوپر پیش ہے اور پھر اس کے بعد وَا اُمِرُوا یہاں پر مد منفَسِل ہوگا دونوں میں حرف مطلع ہے حمدہ دوسرے قلمے میں اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ یہاں پر اللہ کا لام جو ہے لام جلالہ اس کو پور پڑھیں گے کیونکہ اس کے پہلے پیش پڑھ رہے ہیں ہم مخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ مخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ خَا کو حلق کے آخر حصے سے اچھے طریقے سے زیادہ کریں گے مخْلِسِينَ مخْلِسِينَ سین پڑھ رہے ہو آپ اس کے ابھی اس کے پہلے بتایا ہوں میں اس کو دھیان نہیں دے رہے ہیں آپ مخْلِسِينَ 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 لَهُ الدِّينَ مخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ مخْلِسِينَ 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 بلکہ حرام ہے لہنی جلی ہوگا حرف بدل دینا شروع بتایا گیا ہے حرف بدل دیں گے معنی بدل جائے گا زبر زیر پیش کو ہم حرکت کو بدل دیں گے تو معنی بدل جائے گا اس طریقے سے پڑھنا جائز نہیں ہے حنفاء پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر حنفاء 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 مدد متصل ہوگا یہاں پر یقی یہاں پر بھی یقی پڑھا تھا انہوں نے چھوٹی کاف اس کو ہم کہتے ہیں یقی مصلایتا و 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 یقی سیٹی کی آواز آئے گی و ذالک دین القیمہ و ذالک دین القیمہ قیمتی ہے یہاں پر ہائے ساکنہ سے بدلیں قیمتی کو قیمہ اس طریقے سے بنیں گی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمُ من اہلی میں یہاں پر اظہار ہوگا نون ساکنہی بار حمزہ آیا ہوا ہے وَالْمُشْرِكِينَ یہاں پر راہ کو باریک پڑھیں گے راہ کے نیچے زیر ہونے کی ویسے ناظرین قرآن دیں گے راہ کے نیچے زیر ہو تو باریک راہ ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو باریک راہ پر زبر یا پیش ہو تو پور پڑھیں گے دھیان رکھنا ہے اس کو ناری جہنم ناری راہ جو ہے وہ بھی باریک ہوگی کیونکہ یہاں پر بھی راہ کے نیچے زیر آیا ہوا ہے جہنم یہاں پر غنہ ہوگا نون مشدد کا نون مشدد اور مین مشدد پر غنہ ہوتا ہے خالدین فیہا خالدین فیہا خوا میں خوا کے اوپر کھڑا زبر ہے جو علیف کی برابر ہے اس لئے اس کو بھی پور پڑھیں گے کیونکہ خوا جو ہے یہ پور حرفوں میں سے ہے خوا خوا خالدین فیہا خالدین فیہا اولائکہ ہم شر بریہ اولائکہ ہم شر بریہ اولائکہ ہم شر بریہ اولائکہ یہاں پر دیکھو اسی کلمہ میں حرمت کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے اس لئے مد متصل ہوگا ہم شر میں مین ساکن کا اظہار ہوگا شر یہاں پر راہ مشددہ ہے اس پر پیش ہے تو اس لئے راہ مشددہ کو پور پڑھیں گے شر بریہ راہ کے نچے زیر ہے اس لئے راہ کو بارک پڑھیں گے اور گولتا ہے اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے ہم شر بریہ ہم شر بریہ 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 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائکہ ہم خیر بریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائکہ ہم خیر بریہ اولائکہ ہم خیر بریہ ہم خیر بریہ ہم خیر بریہ ہم خیر بریہ آپ ہمول پڑھنا دو مرتبہ میں پڑھایا ہے اس لئے مرتبہ میں آپ نے صحیح کریں ہم خیر بریہ ہم خیر بریہ ہم خیر بریہ ان میں ہنہ ہوگا نون مشددہ کا اور عاملوا الصالحات یہاں پر علف لام کے بعد سعاد آیا ہوا ہے جو حروف شمسی میں سے ہے اس لئے یہاں پر علف لام یعنی لام تعریف کا ادغام ہوگا اولائکہ اولائکہ میں مد متسل ہوگا ہم خیر بریہ ہم خیر میں میم ساکن کا اظہار میم ساکن کے بعد خواہ آیا ہوا ہے با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار کریں گے میم ساکن کا خواہ میں یائلین ہوگا خواہ اس کو خواہ نہیں پڑھیں گے دھیان رکھنے اس کو معروف پڑھیں گے ہمیشہ خواہ رول را پر ہوگی را کے اوپر پیش کی حرکت ہے اس لئے را کو پر پڑھیں گے البریہ میں لام تعریف کا اظہار ہو رہا ہے کیونکہ لام پڑھ رہے ہیں ہم اور حروف قمری میں سے لام تعریف کے بعد حروف قمری میں سے با آیا ہوا ہے اس لئے وہاں پر لام کو لام کا اظہار کریں گے البریہ ہے وہ اور را ساکن را کے نیچے زیر ہے اس لئے را کو باریک پڑھیں گے اور گولتا کو ہاں سے بدل دیں گے ہم خیر البریہ ہم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری جنات عدن تجری من تحتها الانہار جنات عدن تجری من تحت الانہار جنات جزاؤهم میں مد متصل ہوگا عند یہاں پر اخفہ کا قائدہ ہے ربهم راپر ہوگی جنات یہاں پر نون مشدد ہے اس لئے غنہ ہوگا عدن دال کا قلقلہ ہوگا دال ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے ہے دد عدن یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے تا آیا ہوا اس لئے اخفہ ہوگا تج میں جیم کا قلقلہ ہوگا را باریک ہوگی زیر ہونے کی وجہ سے مل تحت یہاں پر اخفہ کا قائدہ ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفہ میں سے تا آیا ہوا ہے انہار یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے اور را پھر پڑی جائے گی قول دین فیہا ابدا قول دین فیہا ابدا فیہا میں مد منفصل ہوگا عبادن کو رکیں گے تو عبادہ دو زبر کی تنوین کو علیف سے بدل کر پڑیں گے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم رضی اللہ عنہم و رضو عنہم عنہم میں مین ساکن کا اظہار ہوگا راپور ہوگی رضی اللہ میں بھی رضو دونوں میں راپور ہوگی عنہم میں نون ساکن کا اظہار ہوگا ذالک لمن خشی ربہ لمن خشی ربہ جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں